اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے بہت سارے دو سر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم سکولشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کہاں سے سٹارٹ کریں ہمارا فرسٹ سٹپ کیا ہوگا سب سے پہلے وہ ایک اچھی سی سی وی بنائیں جو کہ میں نے اس سے پچھلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے سی وی کیسے بنانی ہے سی وی میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے اور جو آج میں بتاؤں گا یہ آپ کا سیکنڈ سٹپ ہے کہ آپ نے پروفیسرز کو ای میل کرنی ہے اور ای میل کا فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ای میل کرتے وقت سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ ای میل کر رہے ہیں ایکسیپٹس لیٹر کے لیے اس میں صرف اور صرف اپنی سی وی اٹیج کریں اس میں کوئی اور ڈاکومنٹ کوئی ریسرچ پرپوزل یا اس طرح کی چیزیں اٹیج کرنے میں ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں آپ کے پاس یہ ریسرچ پرپوزل وغیرہ ریڈی ہونا چاہیے کیونکہ وہ اگر آپ کو ریسپونس کرتے ہیں تو پروفیسر آپ کو ریسپونس کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے آپ کا ریسرچ پرپوزل مانگ لے ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو کے لیے کہے تو اس کے لیے آپ کا ریسرچ پرپوزل ریڈی ہونا چاہیے جی تو یہ ہے ای میل کا فارمٹ اس میں سب سے اوپر سبجیکٹ ہے سبجیکٹ میں آپ ریکویسٹ فار پی ایشٹی ایکسیپٹنس یا پھر آپ ریکویسٹ فار پی ایشٹی سپرویجن بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لکھیں گے دیئر پروفیسر آگے پروفیسر کا نام لکھتے ہیں اس کے بعد پہلے پیراغراف میں آپ اپنا انٹروڈکشن لکھیں گے انٹروڈکشن میں اپنا نام اپنی ایڈوکیشن اور اگر آپ نے جو کہیں پہ جاب کی ہے یا جاب کار رہے ہیں اس کے بارے میں لکھیں گے سیکنڈ پراغراف میں لکھیں کہ میں نے آپ کی پروفائل دیکھی ہے اور آپ کا یہ والا پیپر پڑھا ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس پروفیسر کے ایک پیپر کا ٹائٹل بھی لکھتے ہیں جو کہ آپ کے ایمفل یا پی ایشٹی کے پروپوزل سے ملتا جلتا ہو تو اس طرح اس کو بتائیں کہ میں ہمارا ریسرچ انٹرسٹ سیم ہے تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں میں فردر سٹرڈیز کرنا چاہتا ہوں ماسٹرز یا پی ایشٹی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد تھرڈ پیراغراف میں آپ نے جو کام کیا ہے دیورنگ ماسٹرز یا دیورنگ بیچلر وہ آپ لکھیں اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہے تو ماسٹرز میں جو تھیسز کیا تھا اس کا لکھیں کہ میں نے اس سے پہلے یہ اس چیز پر کام کیا تھا اپنے تھسز کا ٹائٹر لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے بیچلر کیا ہے اور آپ بھی ایمفل کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنے بیچلر کے دوران کوئی بھی آپ نے پروجیکٹ یا ریپورٹ لکھی ہوگی آپ اس کا ٹائٹر لکھتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں کہ میں نے یہ یہ کام کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھیں کہ ابھی میں پی ایشٹی میں اس چیز پر کام کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی سپرویجن کے انڈر اور اپنے جو ریسرچ پرپوزل آپ نے بنایا ہوا ہے ماسٹرز یا پی ایشٹی کے لئے آپ اس کو بھی تھوڑا سا اکسپلین کر دیں دو تین لائنوں میں کہ میں اس چیز پر کام کروں گا آپ کے ساتھ اس پیراغراف کے لاسٹ میں میں نے یہ بتایا کہ مجھے یہ ایکانومیٹرک ٹکنیکس یا ٹولز مجھے آتے ہیں اور مجھے یہ سافٹ ویرز یوز کرنا آتے ہیں تو اسی طرح آپ جس طرح اس پی ایس ایس ہے اسی طرح آپ لوگ بھی اپنی فیلڈ کے حساب سے یہاں پہ اپنے سافٹ ویرز یا ایکانومیٹرک ٹکنیکس یا کوئی اور ٹولز ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جس طرح سے کمپیوٹر سائنس والوں کے لئے سی پلاس پلاسک لینگویج ہے آپ اسی طرح اپنی فیلڈ کے حساب سے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور پروفیسر کو بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ سکل ہے مجھے یہ چیزیں آتی ہیں اس کے بعد لاسٹ پیرگراف فورت پیرگراف میں آپ لکھیں کہ میں ماسٹرز یا پی ایش ڈی کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں اس میں اپلائی کرنے کے لئے مجھے ایکسیپنس لیٹر چاہیے اور کانڈلی اگر آپ میری سی وی ریویو کر کے مجھے ایکسیپنس لیٹر دے دے تاکہ میں اپلیکیشن فیل کر سکوں اس کے بعد لاسٹ میں پروفیسر کو تھینکیو کریں اور اس کے بعد اپنا نام ای میل آئی ڈی اور کانٹیک نمبر ایڈ کریں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ای میل کرتے وقت کن کی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلی بات کی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جی میل سے ای میل نہ کریں اس کی بجائے آپ یاہو میل یا پھر رہارٹ میل یوز کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ گوگل گوگل یہاں پہ کام نہیں کرتا یہاں پہ رسٹکشن ہے اس وجہ سے جی میل سے آپ کوئی بھی ای میل کرتے ہیں تو اس کی زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ سپیم باکس میں چلے جاتی ہے ان باکس میں نہیں آتی تو اس وجہ سے وہ پروفیسر اس ای میل کو پڑھ نہیں پاتا اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھ میل یا پھر یاہو میل سے ای میل دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی یونیورسٹری کے سب ہی پروفیسرز کو آپ ای میل نہ کریں یا ایک ہی ڈیپارٹمنٹ کے سب ہی پروفیسرز کو آپ ای میل نہ کریں صرف انہی ہی پروفیسرز کو آپ ای میل کریں جن کا ریسرچ ایریا آپ کے جو ریسرچ پروپوزل ہے اس کے ساتھ الائن کرتا ہو تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہر پروفیسرز کو سپریٹلی ای میل کریں میں نے کچھ سٹوڈرز دیکھے ہیں جو ایک ہی دفعہ ای میل لکھتے ہیں اور سب ہی پروفیسرز کو ای میل میں سی سی کر دیتے ہیں تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے آپ ہر پروفیسرز کو سپریٹلی ای میل کریں چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ پروفیسرز کو ای میل کر رہے ہیں اور آپ ای میل میں سی وی ایڈ کرنا بھول گئے ہیں تو آپ بعد میں جو سنڈ کی گئی ای میل ہے اسی کے رپلائے میں آپ سی وی سنڈ کر سکیں اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ کم سے کم بیس سے پچیس پروفیسرز کو ڈیلی ای میل کریں اور امید ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے پازیٹیو ریسپونس آ جائے گا نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر پروفیسر کی طرف سے پازیٹیو ریسپونس آ جاتا ہے تو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ چانسز یہ ہی ہیں کہ وہ پروفیسر آپ کا انٹرویو کرنا جائے گا ایکسیپنس لیٹر سے پہلے تو آپ نے اس انٹرویو میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کون کو ان سے پروفیسر پوچھ سکتا ہے لہٰذا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکمان